مولانا ازاد نیسنل اردو یونیورسیٹی کی اس تعلیمی نسیست میں میں ڈاکٹر محمد خرشید عالم آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کی تعلیم کا ہمارا موضوع ہے انسانی حقوق کے مختلف اقسام اور درزبندی ستاک کی تعلیم کرنیو موسیقی یہ سبق بی اے سال سوم بی اے تھوڑی اور کہ ایسے طلبہ کے لیے ہیں جنہوں نے بطور اختیاری مضمون علم سیاسیات پولیٹیکل سائنس منتخب کیا ہے آج کے نسست میں علم سیاسیات کے جس موجود پر ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے انسانی حقوق ایک اہم حقوق ہے جو انسان کو انسان ہونے کے وجہ سے دیا جاتا ہے انسانی حقوق انسان ہونے کے حیثیت سے اسے دیا جاتا ہے انسانی حقوق لوگوں کو بغیر کوئی انتیاز کی دیا جاتا ہے اس میں نہ تو نسل جنس زبان مذہب رنگ کے بنیاد پر فرق نہیں کیا جاتا ہے انسانی حقوق جب تک ہر انسان کو حاصل نہیں ہو تب تک وہ اپنی صلاحیت کا اپنی سخصیت کا بہتر مجاہرہ نہیں کر سکتا ہے اور اپنی فطری صلاحیت کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے آج کے زدید جمہوریت کے دور جہاں دنیا کے بیستر ممالک میں جمہوری نظام دیکھنے کو ملتا ہے عموماً ہر جگہ لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں بولتے دیکھے جاتے ہیں اور لوگ حقوق اور فرائض کی باتیں کرتے ہیں جمہوریت جو عوام کی حکومت ہوتی ہے وہاں عوام کا حقوق سب سے اہمیت رکھتا ہے ملک کے سہری ہونے کے ناتے لوگ اپنے حقوق اور ذمہ داری سے بہت حد تک واقف دیکھنے کو ملتے ہیں آج کا دور زمانہ زدید کا دور مانا جاتا ہے اور لوگ اپنے حقوق سے بہت حد تک واقف ہے حالانکہ ابھی بھی بیستر لوگ اپنے حقوق سے پوری طرح واقف نہیں ہیں اس لئے انسانی حقوق ایک اہم موجو کے طور پر دیکھا جاتا ہے بیسویں صدی دنیا کی تاریخ میں اہم ہے اس صدی میں کافی اتار چرہاو دیکھنے کو ملا دو جنگ عظیم اس صدی میں ہوا اقوام متحدہ کا قیام سرد جنگ اور بہت سارے انوینسنس بھی اسی صدی میں دیکھنے کو ملا دوسرا عجیم جنگ جس میں بڑے پیمانے پر انسانیت کا نقصان ہوا اس جنگ نے انسانیت اور مالوں اور زائدات کو تباہ و برباد کر کے دخت دیا اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے دنیا کے سمجھدار طبقہ سوچنا سروع کیا کہ انسانی حقوق کے احتصال کو کیسے روکا جائے اور دنیا میں امن و امان کیسے قائم کیا جائے کیسے ہیمن سیبلاجیشن کو بچایا جا سکے کون سی تنجیم بین الاقوامی سطح پر بنایا جا سکے جس سے انسانی حقوق کے احتصال کو روکا جا سکے اور انسانی حقوق کو فروغ دیا جائے دوسرے جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا تنجیم اقوام متحدہ یونائٹڈ نیسنس آرگنائزیشن 24 اکتوبر 1945 کو بنا جس کا مرکجی دفتر نیو یارک ہے جس کے قیام کے بعد انسانی حقوق کی باتیں بڑے پیمانے پر دنیا میں دیکھنے کو ملے اقوام متحدہ کے قیام کے ہوتے ہی انسانی حقوق کے تعلق سے مختلف قسم کے قوانین قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے تعلق سے بنایا گیا اس قوانین کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے انسانی حقوق کو کیسے فروغ دیا جا سکے اگر ہم تاریخ پر متعلق کریں تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسانی حقوق کی باتیں زمانہ قدیم سے ہی دیکھی جاتی ہیں جس کی مثالیں مختلف مذاہب فلسفی اور دوسرے رسم و رواز میں دیکھنے کو ملتا ہے مختلف مذاہب میں اور مختلف فلسفہ میں انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ دینے کی باتیں دیکھنے کو ملا ہے انسانی حقوق کے ارتقاء ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم اس کی تاریخ تاریخی ارتقاء کے پہلو کو تفصیل سے دیکھے تو سب سے پہلے ہم میگنا کارٹا سے دیکھتے ہیں جو انگلینڈ میں تیروی صدی کے سروات میں دیکھنے کو ملتا ہے اس میں سب سے پہلے کہا گیا تھا کہ کوئی آدمی قانون سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے میگنا کارٹا کو انسانی حقوق کے تعلق سے دنیا کا ایک عظیم چارٹر کہا جاتا ہے جو بارہ سو پندرہ میں انگلینڈ میں بنا تھا اس کے بعد انسانی حقوق کے ارتقاء میں دنیا کی مختلف ڈیکلیریشن انقلاب اور علامیہ اور کنوینسنس حقوق کو قانونی طور پر فروغ دینے میں اہم ثابت ہوا ہے امریکن ڈیکلیریشن آف انڈیپنڈنس جو جولائی سترہ سو چھہتر میں امریکہ میں ہوا تھا جس میں انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کی باتیں کی گئی تھی فرانس کا انقلاب جو سترہ سو نواسی میں سیونٹین ایٹی نائن میں ہوا تھا انسانی حقوق کے تعلق سے اپنے آپ میں اہم ہے جس میں لائف لیبرٹی اینڈ پرسویٹ آف ہیپنیس کی بات کہی گئی تھی روس کا انقلاب جو انیس سو سترہ میں ہوا تھا وہ بھی انسانی حقوق کے تعلق سے کافی اہم مانا جاتا ہے دوسرے جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کا قیام انسانی حقوق کے تحفظ سے اپنے آپ میں اہم ہے اقوام متحدہ کے دائرے میں انسانی حقوق کا عالمگیری علامیہ جو دس دسمبر انیس سو ارتالیس کو بنا تھا وہ انسانی حقوق کا اب تک کا سب سے اہم علامیہ مانا جاتا ہے جس میں انسانی حقوق کے مختلف پہلو پر تفصیل سے بات کی گئی تھی تاریخ میں پہلی بار انسانی حقوق کو عالم ذمہ داری کے طور پر دیکھا گیا انسانی حقوق کے عالمگیری علامیہ میں تیس آرٹیکلز ہیں اس میں دفعہ دو سے لے کر اکیس تک سیویل اور پولیٹیکل رائٹس کی باتیں کی گئی ہے اور دفعہ بائیس سے لے کر ستائیس تک میں ایکانومک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس کی بات کی گئی ہے یونیورسل ڈیکلینیشن آف ہیومن رائٹس کے علاوہ انسانی حقوق تعلق سے کچھ مخصوص کوویننٹ بھی بنائے گئے ہیں انسانی حقوق کے تعلق سے انٹرنیشنل کوویننٹ آف سیویل اور پولیٹیکل رائٹ نائنٹی سکسٹی سکس میں بنا تھا جس میں خاص طور پہ انسان کے سہری اور سیاسی حقوق کا تفصیل سے جکر کیا گیا ہے اس کے بعد انسانی حقوق کے تعلق سے انٹرنیشنل کوویننٹ آف ایکنومک سوسل این کلچرل رائٹس بھی نائنٹی نائنٹی سکس میں بنا جو اپنے آپ میں کافی اہم ہے اور جو انسان کے سماجی اقتصادی اور ثقافتی حقوق کی باتیں تفصیل سے کرتا ہے انسانی حقوق کو مختلف طریقے سے درزبند کیا جا سکتا ہے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے اقسام کو واجہ کیا گیا ہے انسانی حقوق کو مختلف تعداد میں درزبند کر سکتے ہیں سب سے زیادہ استعمال سدہ درزبند جو مختلف طور پر دیکھا جاتا ہے اس میں سہری اور سیاسی حقوق سماجی اقتصادی اور ثقافتی حقوق سامل ہے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کو سیویل اینڈ پولیٹیکل رائٹس اینڈ ایکانومک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس میں بین الاقوامی کوویننٹ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ہم یہاں انسانی حقوق کو بنیادی طور پر مختلف انوانات کے تحت درجہ بند کر کے اس پر تفصیل سے بات اس درز میں کریں گے جو اس طرح سے ہے سہری حقوق سیویل رائٹس سیاسی حقوق پولیٹیکل رائٹس سماجی حقوق سوشل رائٹس اقتصادی حقوق ایکانومک رائٹس اینڈ کلچرل رائٹس جسے ثقافتی حقوق کہتے ہیں اب یہاں ہم تفصیلات میں انسانی حقوق کے جمعے کی وجاہت کر رہے ہیں انسانی حقوق کا تعلق ہر فرد سے ہوتا ہے سماج اور معاصرے سے ہوتا ہے اور ہر انسان کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے سماج اور معاصرے میں جب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ضرورت پڑھنے پہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں انسان تنہا اپنی زندگی کو مکمل نہیں کر سکتا انسان دنیا میں اقیلہ تنہا زندگی نہیں گجار سکتا انسان کو جینے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑھتی ہے انسان کی ضرورت سماج میں ہی پورا ہوتا ہے اسی کے تعلق سے عجیم یونانی فلسفی ارستو کے مطابق انسان ایک سماجی حیوان ہے انسان کی ضرورت سماج میں پورا ہوتا ہے انسان سماج سے دور ہو کر اپنی زندگی نہیں گجار سکتا اس لیے انسانی سماج میں رہنے کے لیے ضروری ہے رول اور ریگلیشن کا ہونا اچھی سماجی زندگی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک لوگوں کو اپنے حقوق اور ذمہ داری کا احساس نہ ہو اور لوگ اسے سماج کا قائدہ قانون نہیں مانے انسان ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھے ایک دوسرے کی مفاد کا خیال رکھے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس کے ترجیحات کا سمجھنا بھی اہم ضروری ہے مسہور سیاسی مفکر حرال لاسکی کا ماننا ہے حقائق سماجی زندگی کی ایسی حالات ہے جس کے بغیر کوئی بھی آدمی بہتر زندگی تلاش نہیں کر سکتا ہے سہری حقوق مضموعی طور پر انفرادی سخصیت کے مناسب ترقی اور اظہار کو یقینی بنانے کا موقع ہے ایسے معاقعے کے بغیر اچھی زندگی ممکن نہیں ہے لہٰذا ہر تہذیب یا حتث معاثرہ انفرادی طور پر ایسے معاقعے فراہم کرتا ہے جو انسان کی سخصیت کے لیے ضروری ہے سیویل رائٹس جسے سہری حقوق کہتے ہیں تاریخی طور پر ایک اہم حقوق ہے دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو سیویل رائٹس پہلے دیا گیا سیاسی حقوق کو سیویل رائٹس کے بعد میں لوگوں کو دیا گیا ہے مملکت میں سیاسی حقوق کو بعد میں اپنایا گیا مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت مغرب میں سیویل حقوق کا پہلے سے استعمال کرتی تھی بعد میں آگے چل کر وقت کے ساتھ ساتھ عورتوں کو سیاسی حقوق دیا گیا سیویل رائٹس یہ کلاسک حقوق ہے جو عام طور پر حکومت کی طاقت کو کچھ حد تک محدود کرتا ہے تاکہ عوام کی خودمختاری زیادہ متاثر نہیں ہو یہ ایک قسم کا حق ہے جو انفرادی آزادی کی حفاظت کرتا ہے یہ حقوق بغیر کوئی امتیاجی سلوک کے معاثرے کی سویل جندگی میں لوگوں کی سرکت کرنے کی صلاحیت کو محفوظ رکھتی ہے سہری حقوق میں تقریر کی آزادی پریس کی آزادی اسمبلی کی آزادی اور عبادت کرنے کی آزادی سامل ہے یہ حقوق قانونی طریقے سے لوگوں کے حقوق کو محفوظ کرتا ہے اسے مملکت کے ذریعے سے لاغو کیا جاتا ہے قانون کے سامنے سب کو برابر مانا جاتا ہے سہریت کے حقوق کو عموماً پہلے نسل یا دور کے حقوق میں سمار کیا جاتا ہے اسے فرسٹ جنیشن آف رائٹ کے روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے جو خاص طور پر تحفظ کی بات کرتا ہے اس لیے اسے منفی حقوق بھی کہتے ہیں سہریت کا حقوق ایسا حقوق ہے جو سب کو ایک جیسا ملتا ہے اور کسی کے بیچ امتیاز نہیں برتتا ہے مثال کے طور پر سہریت کا حقوق حق زندگی اجادی کا حق وغیرہ ہر سہری کو سہری حقوق کے طور پر حاصل ہے رائٹ ٹو لائف جینے کا حق ریاست کو اپنے سہریوں کی حفاظت فراہم کرنا سب سے اہم اور پہلا کام ہے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے جاتی آزادی کا حق رائٹ ٹو پرسنل فریڈم جاتی انفرادی سخصیت کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ ہر سخص کو اجہار کی آزادی کا حق ہے تاکہ لوگ اپنا خیال ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرسکے اور اپنے خیالات کا ایکسچینج کرسکے معاثرے میں ہر سخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے تمام سماجی معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرسکے لیکن ساتھ ساتھ تقریر کی آزادی کی بھی ایک حد ہے اسوسییشن بنانے کی آزادی رائٹ ٹو فارم اسوسییشن اپنے سماجی، ثقافتی، معاثی اور سیاسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کئی قسم کے اسوسییشن بنانے کا حق حاصل ہے اور ریاست ایسا کرنے کو تسلیم کرتا ہے ہر بہتر معاثرے میں پور امن استماع اور زماعت کی آزادی ہونی چاہیے عبادت کا حق رائٹ ٹو ورشپ لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنا مذہب کو اپنانے کا اور مذہبی ادارے قائم کرنے کے لیے وہ آزاد ہے مملکت کو لوگوں پر کسی مذہب کو آیت نہیں کرنا چاہیے یہ سارے حقوق بین الاقوامی انسانی حقوق کا اصل اور سب سے اہم حصہ ہے جسے انیس سو ارتالیس میں انسانی حقوق کے عالمی علامیہ ینیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے ابتدائی حصے میں سامل کیا گیا ہے یہ ایسا حقوق ہے جو سب کو مساوی طور پر بغیر کوئی انتیاز کے کچھ محفوظ خصوصیات پر دی جانے والا عمل ہے کچھ سہری حقوق جیسے مساوات کے حقوق اجادی کا حق اچھی حکمرانی کا حق انصاف کا حق اور قانون کی مناسب عمل زدید ریاست میں یہ حقوق قدرتی حقوق اور انسانی حقوق جیسے فطرت میں ناقابل عمل ہے پولیٹیکل ڈائٹس سیاسی حقوق زمہوریت میں سیاسی حقوق ایک اہم حقوق کے طور پر دیکھا جاتا ہے سیاسی حقوق سہریوں کو قانون کی نظر میں مساوی کا درجہ سہری کو دیا ہے اور سیاسی عمل میں حصداری کا حق ادا کیا ہے سیاسی حقوق کو بھی عموماً پہلے نسل کا حق مانا جاتا ہے جو خاص طور پر سیاست میں سرکت کی بات کرتا ہے اس لئے اسے منفی حقوق کے روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے سیاسی حقوق ملک کے ہر بالک سہری کو دیا جاتا ہے جسے حق رائے دہی اور سیاست میں حصہ لینے کا حقوق انتخاب لرنے کا حق سیاسی زمات کام کرنے یا ان میں سامل ہونے کا حق وغیرہ سامل ہے سیاسی حقوق ایک جمہوری نظام میں حکومت کی تسکیل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے سیاسی حقوق کے جریے سہری اپنے ملک میں حصہ لیتے ہیں جیسے کہ زمہوریت کا تعرف اس طرح سے بھی کیا گیا ہے زمہوریت عوام کے لیے عوام کے ذریعے اور عوام کی بنائیے گئی حکومت ہوتی ہے سہریت کا حقوق اور سیاسی حقوق خاص طور پر سترہویں اٹھارویں انیسویں صدی کا مہیہ کرانے کے عمل کا دور مانا جاتا ہے سیاسی حقوق یہ قوانین کے تعیون میں حصہ لینے اور حکومت میں حصہ لینے کے لیے لوگوں پر ایک مواقع فراہم کرتی ہے یہ وہ اختیار ہے جو سہریوں کو ریاست کی سیاست میں حصہ دار بناتا ہے مثال کے طور پر کچھ سیاسی حقوق اس طرح سے ہیں آزاد انتخابات کی حقوق ہیں جو افراد کو سماجی یا سیکلر اداروں کی نمائندگی کرنے کی ازازت دیتا ہے ووٹ دینے کا حق رائٹ ٹو ووٹ اس حق کے جریے عوام اپنی پسند کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں انتخاب کر کے قانون بنانے والی زماعت میں اسے بھیجتے ہیں اپنے نمائندہ منتخب کرنے کا حق کسی بھی جمہوری ملک میں عالم گیر بالغ رائد ہی کے اصول کو اپنایا گیا الیکشن لرنے کا حق رائٹ ٹو کنتیسٹ الیکشن جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس میں صرف ووٹ دینے کا حق ہی نہیں ہوتا بلکہ عوام چاہے تو سیاست میں حصہ بھی لے سکتا ہے سیاسی زماعت قائم کرنے کا حق رائٹ ٹو فارم اپ پولیٹیکل پارٹی سیاسی زماعت میں حصہ لینا رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان پولیٹیکل پارٹی سماجی اور اقتصادی حقوق انسانی زندگی کے لیے سب سے اہم ترین حقوق مانا جاتا ہے سماجی اقتصادی حقوق انسان کی بہتر زندگی کے لیے اہم ہے اور انسان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے یہ حقوق بغیر کوئی انتیاج کے انسان کے لیے ضروری ہے یہ وہ حقوق ہے جو سماجی اگزہتی اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے یہ تمام افراد کے لیے میار زندگی اور میار کے ساتھ معاملے کی بات کرتا ہے یہ عوام کی اقتصادی سرگرمیوں میں سرکت کی بھی بات کرتا ہے سماجی اور اقتصادی حقوق کو سیکنڈ جنریشن آف رائٹ بھی کہا جاتا ہے سماجی اور اقتصادی حقوق کی مثالیں اس طرح سے ہیں جو مختلف قومی اور بین الاقوامی قوانین میں دیکھنے کو ملتا ہے رائٹ تو سوسل سیکیوریٹی یونی ورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے دفعہ باعث میں اس کی بات کی گئی ہے ہر معاثرے کے میمبر ہونے کے حیثیت سے ہر سخص کو معاثر تحفظ کا حق حاصل ہے رائٹ ٹو ورک این فری چوائس آف ایمپلائیمنٹ رائٹ ٹو لیزر یونی ورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے دفعہ چوبیس میں اس کی بات کہی گئی ہے ہر آدمی کو آرام کا حق حاصل ہے وقت کا تائیون اور تنخواہ کے ساتھ چھٹیوں کا بھی حق سامل ہے رائٹ ٹو ایڈوکیشن تعلیم کا حق تعلیم کا حق یا ایک بہت ہی اہم حق مانا جاتا ہے یونی ورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی دفعہ چھبیس میں تعلیم کے حق کی بات کہی گئی ہے ہر آدمی کو تعلیم کا حق ہے کم از کم بنیادی سطح پہ رائٹ ٹو ایسٹینڈر آف لیوینگ ایڈوکیٹ فور ہیلت آف ہیم سیل آین ہیز فائملی تو اس طرح سے ہم نے سوشل اور ایکونومک رائٹس کو دیکھا اب ہم کلچرل رائٹس کو دیکھتے ہی اس کا تعلق انسان کی کلچرل لائف یا ثقافتی پہلو سے ہے ثقافتی حقوق ایک ایسا انسانی حقوق ہے جس کا مقصد ثقافت اور اس کے عززہ کو مساوات انسانی وقار اور غیر انتیاجی سلوک کے حالت کی حصول کا یقین دلانے کا حق ہے کسی بھی ریاست کی ثقافت اس کا سرمایہ ہوتا ہے اور سہریوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی قدر کرے اور اس کو بچا کے رکھے ملک کے قانون اور بین الاقوامی قوانین میں ثقافتی حقوق کی بات کہی گئی ہے ثقافتی حقوق میں زبان لینگویز کی بات دیکھنے کو ملتی ہے ثقافتی اور فنقار پیداوار جسے آرٹ اور کلچرز کی بات کے روپ میں دیکھتے ہیں ثقافتی زندگی میں سرکت پاٹیسپیشن ان کلچرل ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں مسننف کے حقوق رائٹس آف رائٹرز کے روپ میں دیکھتے ہیں اقلیتوں کے ثقافتی حقوق کلچرل رائٹس آف مائنڈیٹیز کے روپ میں دیکھتے ہیں سوچ کی آزادی کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن آف تھارٹس کے روپ میں ثقافتی حقوق کو دیکھتے ہیں معاصلات کی ازادی اور جمالیات اظہار اور تعریف کی ازادی بھی کلچرل رائٹس میں دیکھا جاتا ہے مختلف بین الاقوامی قوانین پروٹوکال اور قانونی آلات اسٹومنٹ میں ثقافتی حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے انسانی حقوق کے عالمی الامی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن ڈائٹس کے آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو میں اسے بتایا گیا ہے معاصرے کے رکن کی حیثیت سے ہر سخص کو معاصرتی تحفظ کا حق حاصل ہے اور وقومی کوسسوں اور بین الاقوامی تعاون کے جریے اور ہر ریاست کی تنجیم اور ذرائع کے مطابق ایسے معاصی سماجی اور ثقافتی حقوق جو اس کی سخصیت کی عظمت کیلئے ضروری ہے حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے انٹرنیشنل کوویننٹ آن ایکنومک سوسل اینڈ کلچرل رائٹس آئی سی ای سی آر نائنٹی سکٹی سکس میں لوگوں کا ثقافتی زندگی میں حصہ لینے کی بات کہی گئی ہے انٹرنیشنل کوویننٹ آن سی ویل اینڈ پولیٹیکل رائٹس آئی سی سی پی آر نائنٹی سکٹی سکس کے دفعہ آرٹیکل ٹوینٹی سی میں کہا گیا ہے جو اس طرح سے ہے ایسی مملکت جہاں نسلی مذہبی یا لسانی اقلیت موجود ہو وہاں ایسی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے اپنے گروپ کے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی ثقافت کو قائم کرنے اپنے مذہب پر عمل کرنے یا اپنی زبان استعمال کرنے کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا عزیز طلبہ آج کے کلاس میں آج کے درس میں میں نے جس بات کا ذکر کیا وہ اس طرح سے ہے انسانی حقوق کے مختلف اقسام کو میں نے تفصیل سے اس کلاس میں بتایا انسانی حقوق میں جو اہم حقوق ہے جس میں سیویل این پولیٹیکل رائٹس کی بات کی گئی ایکنومک سوشل این کلچرل رائٹس کی بات کی اس موجود پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں مجید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئی انوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آدھ آپ موسیقی موسیقی موسیقی